جی تو گائی سائل آر مووی کے جاپان میں جو بوکس آفیس کلیکشن یا پھر جو مووی یہ ریلیز ہوئی تھی اس کی بوکس آفیس کلیکشن نکل کر آگئی ہے جو کافی زیادہ شوکنگ گئی ہے اس مووی نے اپنے فرس ڈے ہی آپ سب کو پتا ہے کہ ٹائگر تھری کا بھی ریکورڈ توڑ دیا تھا اب جبکہ اس کا ڈے سیون ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مووی نے کن کن موویز کا ریکورڈ توڑا ہے اور کتنی ٹکٹ سیلڈ آر کی ہیں جاپان میں اور اس کے علاوہ اس مووی کا آگے کیا فیوچر ہے لوگ کی طرف سے کیاری آکھیں نکل کر آنے والی ہے اور یہ کتنے دنوں تک مووی بوکس آفیس کلیکشن یا پھر تھیٹر میں ٹکنے والی ہے جی ہاں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ یہ مووی کب تک آپ کہہ سکتا ہے کہ تھیٹر میں رکے گی ہاں یہ مووی آلموس تیس سے پینتیس دن تھیٹر میں ضرور رکے گی کیونکہ جس طرح کا اس کا سٹارڈم ہے جس طرح کا پرباس کی آپ کو پتا ہے کہ ایکٹنگ سکیل ہے جس طرح کی انہوں نے ایکشن سینس ہالار میں کیا ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس وجہ سے یہ مووی ابھی تک اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے اور آگے مزید اس کے بوکس آفیس کلیکشن یا پھر ٹکٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم آج کے بات کر رہے تو آج کے دن دے سیونس کی جو بوکس آفیس کلیکشن کی نیو لیٹسٹ اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دے فور یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فورت نمبر پر رینک کر رہی ہے یہ مووی اور ٹائگر تھری اس سے بھی ایک نمبر نہیں تھی ہے جی ہاں ٹائگر تھری سے ایک نمبر نہیں تھی ہے یہ فورت نمبر پر آ چکے ہیں مووی اور آئیتا آئیتا ہے اس مووی کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا جائے گا آپ سب کو پتا کہ فرس ڈے یہ ڈے ٹو پر تھی اب جب سیکنڈ دے تھا تب یہ فورت نمبر پر تھی اب جب سیونڈ دے ہے تب بھی فورت نمبر پر اب اسی طرح مزید مزید یہ مووی آگے کی طرح موون کرے گی نمبر ٹو پر آئے گی نمبر فور پر نمبر فائی پر اس طرح نمبر چلتے رہیں گے ہڈ ڈے کے لحاظ سے لیکن اس مووی کا جو سٹرارڈم ہے جاپان میں وہ کافی زیادہ لوگ کو اس کے جو ریاکشن آپ کہہ سکتے ہیں دیکھنے کو ملے تھا وہ کافی اچھے تھے لوگوں نے کافی تعریف کی تھی اس مووی کی اور آگے آگے اس مووی کا فیوچر کیا ہوتا ہے لوگ اس مووی کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں اور پرشاند نیل کا ڈریکشن میں بننے والی یہ مووی آگے اس کا سیکنڈ پارٹ آئے گا کہ نہیں سب سے زیادہ آپ جاپ سیکنڈ پارٹ دیکھنے کو ملے گا تو یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ ابھی تک اس مووی کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس کے سیکنڈ پارٹ کی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہم کہہ سکتے اس مووی کو لے گا